مختلف روایتیں ہیں اب جو لوگ میراج مناتے ہیں شبہ میراج وہ مانتے ہیں کہ میراج بس پر سات رجب کو ہوا رجب کی بس پر ساتویں تاریخ کو اسی رات شبہ میراج مناتے ہیں لیکن یہ بات بھی تھے نہیں کہ شبہ میراج کا یہ واقعہ بس پر سات رجب کو ہوا ہو یہ بھی ثابت نہیں جب میراج کی تاریخ متعین نہیں تو اس تاریخ اس کی تاریخ کو متعین کر کے اس کی مناسبت کا دن بنانا اس کو عبادت کا دن بنانا اس کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا دن بنانا اس دن بیانوں کا احتمام کرنا اس دن اچھے کپڑے پہننا اس دن اچھا پکوان بنانا عید کے طور پر خوشی بنانا یہ صحابہ سے ثابت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراج کے بعد صحابہ اکرام کتنے موجود تھے کیا کسی مسجد میں کسی صحابی نے میراج کی رات منائی کسی تابعی نے شبہ میراج منائی کیا اللہ کے نبی نے میراج کے بعد بھی کئی سال زندہ رہے کیا اللہ کے نبی نے میراج منائی کسی نے نہیں منائی تو معلوم ہوا یہ عمل جو لوگوں میں رواج پکڑ چکا ہے بیدات ہیں لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے دیکھئے پوری دنیا میں عید الفطر کب مناتے ہیں رمضان ختم ہونے کے بعد شووال کی پہلی تاریخ کو اس میں کوئی اختلاف نہیں پوری دنیا میں عید الازہا بقرعید کب مناتے ہیں زلحجہ کی دسویں تاریخ کو اس میں کوئی اختلاف نہیں کیوں اس لیے کہ یہ شرعی عید ہے شرعی خوشی کا دن ہے اس کا دن مقرر کیا گیا اس کے تاریخ مقرر کی گئی اس کا مہینہ مقرر کیا گیا اس لیے بغیر اختلاف کے پوری دنیا کے مسلمان اسی دن عید الازہا مناتے ہیں اور اسی دن عید الفطر مناتے ہیں اگر میراج کی تاریخ متعین ہوتی اگر میراج کا واقعہ مناسبت کے طور پر خوشی منانے کا دن ہوتا تو اس کی تاریخ کی حفاظت ہوتی اس کے مہینے کی حفاظت ہوتی اس کے سال کی حفاظت ہوتی جیسے عید الفطر کے احکام ہیں عید الازہا کے مسائل ہیں آداب ہیں تعلیمات ہیں وہی سے ہی شبہ میراج کے بھی کچھ احکام بتائے جاتے کچھ مسائل بتائے جاتے کچھ تعلیمات بتائے جاتے تو حضرات لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جو عید لوگوں میں رواج پکڑ چکی ہے شبہ میراج کے نام سے اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسرے مسلمان جو اس کو مناتے ہیں آپ ان کو پوچھئے اس سلسلے میں کوئی ایک صحیح حدیث بتا دیجئے اور تیسری بدات